تو دوستو آج ہم ریویو کریں گے ہاکائی کے تھرڈ اپیسوڈ کا اور کیونکہ ہم اس میں تھرڈی پر سٹوری ڈسکس کر رہے والے ہیں تو میں آپ کو پہلے ہی سپائلر وارننگ دے رہوں پہلے آپ جائیے تھرڈ اپیسوڈ دیکھئے اس کے بعد ہماری یہ ویڈیو دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو اپیسوڈ کی سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک او کی چائرلوڈ سٹوری سے جہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایکو بچپن صحیح ڈم اینڈ ڈیف ہے یعنی کہ گنگی اور بیری پر وہ لوگوں کی لپسوڈ کو تھوڑا بہت پڑھ سکتی ہے اور اپنے ڈیسیبرٹیز کے باوجود بھی وہ سکول میں وہ تھی جو ہم کبھی نہیں بن پائے ایک برائیڈ سٹوریٹ اب جن لوگوں کو نہیں پتا کہ ایکو کون ہے تو صرف آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے کومک بک کا گیان تو ایکو کومکس میں پیر ہونے والے ایک بہت ہی سپیشل گیریکٹر ہے جس کو خود کنگ پین نے اڈاپٹ کیا تھا اور ٹرین کیا تھا ڈیر ڈیویل سے فائٹ کرنے کے لیے اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے بٹ دیرے دیرے ایکو کو پتا لگتا ہے کنگ پین کے اصلی روپ کے بارے میں اور پھر وہ ڈیر ڈیویل کے ساتھ مل کے کنگ پین کو دوستو مجھے کنگ پین سے آزایا کس اپسوڈ پہ ہمیں کنگ پین کے پورے تین سیکنڈ کے کلپ دکھائی گئی ہے جی ہاں تین سیکنڈ جس میں ہمیں اس کا ایک ہاتھ اور یہاں کی بارڈ دکھائی گئی ہے بس تو اگر آپ نے ڈیر ڈیویل کے سیریز دھان سے دیکھی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کنگ پین کون ہے تو آپ پھر سے پتا جاؤ گے کہ یہ کنگ پین ہے تو وہ سین بلکل بھی مس مت کرنا اور ہمیں اس اپسوڈ کی سٹارٹنگ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آکھر ایکو کیوں رونین کے کھون کی بیاسی ہے اب کہانی کنٹیو ہوتی ہے وہیں سے جہاں پہ ہاک آئی نے بلیک بیڈیو کی ٹیکنیک سے اپنے آپ کو ٹریک سپاہ کے خلاف کر دیا تھا تاکہ وہ وہاں سے اپنا سوٹ لاسکے رونین والا اور ان کی بوس سے مل سکے جو کی تھی ایکو اور پھر کلنٹ اور کیٹ وہاں سے نکل کے پہنچ جاتے ہیں کیٹ کی موم کے پینٹ ہاؤس یہ ماروال ہے یہاں پہ گوگل دا سوسائیڈی کی طرح کوئی بھی کام سیجھے طریقے سے ہوتا ہی نہیں ہے کیٹ اور کلنٹ کے وہاں سے باہر نکلنے سے لے کے اس کی موم کے پینٹ ہاؤس پہنچنے تک کے پیچھ میں ایک بہت ہی آسم اور ایک بہت ہی بہت ہی بڑی آسا سیسن سیکنس اور ایکشن سیکنس جس کو دیکھنے میں بہت مزا آتا ہے اور اسی ایکشن سین میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کیٹ کی ایکسیلنٹ آرچری سکلز اور کلنٹ کا سگنیچر پوز اور ایکشن سین ختم ہوتے ہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کلنٹ اور کیٹ کے بیج میں ایک لگ بگ پانچ منٹ کا بات چیت کرنے والا ایک سین اور ماننا پڑے گا کہ ہر اپیسوڈ کے ساتھ ہمیں کلنٹ اور کیٹ کے بیج کی بانڈنگ کو اچھے اچھے دکھایا جا رہا ہے بہت اچھے سے ان کی بانڈنگ کو اچھے اچھے ڈیولپ کرا جا رہا ہے جو کی ایک بہت اچھی بات ہے اور جیسے ہی وہ دولوں کیٹ کی موم کے پینٹ ہاؤس پہنچتے ہیں میں وہاں پہ نہیں 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 اینڈنگ نہیں بتاؤں گا تھوڑا بہت تو خود بھی دیکھو نا نہیں میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کو پوری کہاں نہیں بتا دی پر اینڈنگ نہیں بتاؤں گا تو اول مجھ کو یہ اپسوڈ پسند آیا اور مجھ کو سب سے زیادہ پسند یہ آیا کہ اب دھیر دھیرے ہمارا ویلنز کو دیکھنے کا نظریہ بدلتا جا رہا ہے خاص کر مارول میں چاہے وہ کل مانگر ہو تھینوس ہو یا پھر ایکو ہو کیونکہ ہم کو ہر ویلن کے کچھ کانڈ کے پیچھے ایک صحیح بجا بتائی جا رہی ہے جو کہ کل مانگر کا تو کوس کہیں سے بھی غلط نہیں تھا کہیں سے بھی اگر آپ نے بلیک پینٹر دیکھی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کل مانگر کہیں سے بھی غلط نہیں تھا اور غلط تو تھینوس بھی نہیں تھا بس تھینوس کا صحیح چیز کو کرنے کا تریکہ تھوڑا غلط تھا تھوڑا نہیں مطلب پورا غلط تھا اور یہاں پر ایکو بھی ہمیں کہیں سے بھی غلط نہیں لگتی کیونکہ ایکو کے ساتھ جو ہوا تھا ہم اس بات کو سمجھ باتے ہیں اور وہ کیا ہوا تھا وہ آپ اس کے لئے اپسوڑ دیکھنا بڑے گا تو بس یہ اپسوڑ کو لے کے میری ویوز ہوپ کہ آپ کے بھی یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی اگر پسند آ گئی تو لائک کر دیجئے کمنٹ کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب کرنا مد بولنا میرے چینل کو اور اگر یہ سارے کام کر دی ہیں ہے تو ڈسکرائپشن میں ہمارے انسٹرگرام پیج کا لینک ہے وہاں جائے کہ اسے فولو کر دیجئے کیونکہ وہاں میں بہت ڈالتا رہتا ہوں موویز ویب سیریز کو لے کے اور کبھی کبھات میں میٹس بھی ڈالتا رہتا ہوں تو اگر بس چکرائب کرنا چاہتے ہیں تو پیج کو فولو ضرور کر لینا